اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں ہم سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں یونیورسٹی آف ہیل سائنسیز لاہور کی جو ایم بی بی ایس کی فیفت لسٹ لگی ہے اس کی ڈیٹیل کو دیکھنے والے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کس کالیج کا کتنا کلوزنگ میرے ٹرائے کتنے سٹوڈنٹ مزید ایڈ ہوئے ہیں کتنے سٹوڈنٹ یہاں پہ اپنے ایڈمیشن سکیور کر چکے ہیں پچھلی لسٹ میں پچھلی لسٹ میں آپ کا کلوزنگ اگری گیٹ کیا تھا اور اب کی لسٹ میں آپ کا جو ہے وہ ایکسپیکٹیڈ جو تھا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اس کا کتنا میچ ہوا ہے اب اگزیکٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کتنی سیٹس مزید اس میں اویلیبل ہوئی ہیں کیا میرٹ رہا ہے کتنا کلوزنگ میرٹ ہے اور کتنے لوگ سیف زون میں ہیں فردر کتنی لسٹ لگیں گی اور مزید کتنے سٹوڈنٹ اس میں ایڈ ہونے والے ہیں لسٹ کب لگے گی اس کے بعد جوائننگ کیسے جائنی ہے سب کچھ اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بھلیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہوں کہ یونیورسٹی آف ہیل سینسر کی طرف سے کچھ انسٹرکشن زاری کی گئی ہے کہ فیفت میڈ لسٹ لگ گئی ہے یہ میڈیکل دینٹر کالیجز کی جو لسٹ لگی ہے یہ آپ نے وہاں پہ جا کے پروسیجر فالو کرنا ہے اور اپنی سیز کو کنفرم کر لینا ہے جن لوگوں کا نیم آ چکا ہے وہ پبلک.uhs.edu.pk پہ جائیں گے جا کے وہاں پہ اپنا چلان ڈاؤنلوڈ کر لکے اور بودھ سترہ جنوری تک اپنے چلان کو پے کر دیں گے اگر انہیں اپنے چلان پے نہیں کیا دین جو ہے ان کا ڈمیشن وہاں پہ سیکیور نہیں ہوگا ان کا لسٹ سے نیم ریمو ہو جائے گا اگر ان کا لسٹ سے نیم ریمو ہو جائے گا تو پھر آپ جو ہے وہاں پہ الیجیبل نہیں ہوں گے اور جو نیکس لسٹ ہے وہ آپ کی اٹھارہ جنوری دو ہزار چوبیس کو لگنے والی ہے اور اس میں آپ کو مزید اپ ڈیٹ بھی دیکھنے کو ملے گی تو چلے جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ابھی ہم لسٹ کی بات کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں ہمارے پاس جو میرٹ لسٹ ہے وہ یونیورسٹی فیل سینسر کی طرف سے پہلی کینگ ایڈورڈ میڈیکل کالیج کی جو میرٹ لسٹ لگی ہے وہ ہمارے پاس جو تین سو پندرہ رینک تک کا سٹوڈنٹ ہے نینٹی تھری پوائنٹ ڈبل سکس ایٹ ٹو اس کا کلوزنگ میرٹ رہا ہے تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس جو کنگ ایڈورڈ کا جو میرٹ رہا ہے وہ نینٹی تھری پوائنٹ ڈبل سکس ایٹ ٹو رہا ہے اس کے لئے اگر ہم سٹیٹ کی بات کر لیتے ہیں تو ہم سٹیٹ کو بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سٹیٹ رہا ہے وہ کتنا رہا ہے فورت لسٹ میں اس کا جو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالیج کا میرٹ تھا وہ کتنا تھا وہ بھی دیکھتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس جو فورت لسٹ تھی اس میں مارے پاس جو کلوزنگ میرٹ تھا وہ نینٹی تھری پوائنٹ سکس سیون تھری تھا تو یہاں پہ ہم مزید ایک کولم کو انزائٹ کر دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کا بھی جو میرٹ تھا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں کہ جی نینٹی تھری پوائنٹ ڈبل سکس ایٹ ٹو یعنی کہ یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ کتنا جو ہے نینٹی تھری پوائنٹ ایٹ سکس جی یہ ہمارے پاس جو ہے اس کا نیکسٹ میرٹ رہا ہے تو اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کتنا ڈیفرنس اس میں آیا ہے تو یہاں پہ ہم ڈیفرنس کی بات کر لیتے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس ڈیفرنس ہے وہ جی نائن مائنس یہاں پہ ہم اس کو سلیٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم سلیٹ کر لیتے ہیں اس کو تو یہاں پہ ہمارے پاس منس میں آ جائے گا جو کہ ہمیں بتائے گا کہ یہاں پہ کتنا ڈراؤپ ہوا ہے تو یہی اگر ہم سیملئی اس کو تھرور آؤٹ دے ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس مزید اٹھ کی جو ہے وہ ڈراؤپ لسٹ بنتی ہی جائے گی تو یہاں پہ آپ کے پاس اتنا ڈیفرنس اس میں آیا ہے ہے اب دیکھیں علامہ اقبال کی لسٹ کو تو علامہ اقبال کی جو لسٹ لگی ہے اس کے مطابق آپ کی جو کلوزنگ میرٹ رہا ہے وہ ابھی اوپن کرتے ہیں اس کو کیونکہ یہ ڈاؤن لوڈ ڈریکٹ نہیں ہوتا تو آپ کو اگر اپنے اپنے نیم سرچ کریں لیس پوز آپ کا نیم ہے سیمل تو آپ نے یہاں پہ سیمل لکھ کے سرچ کرنا ہے تو آپ کو جو سیمل نیم کے نیم یہاں پہ آ جائے گا جن جو ہے آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے تو اس طرح جو ہے آپ اپنی لسٹ میں اپنا نیم سرچ کر سکتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس علامہ اقبال میں ویسے کلوزنگ میرٹ کیا رہا ہے تو کلوزنگ میرٹ کی بات کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو کلوزنگ میرٹ ہے وہ تین سو پندرہ سٹوڈنٹ کا نینٹی ٹو پائنٹ نائن ٹو سیون تھری رہا ہے جی تو اس کے بعد جو علامہ اقبال جو میرٹ ہے نینٹی ٹو پائنٹ ٹو زیرو نائن ون رہا ہے تو نینٹی ٹو پائنٹ ٹو زیرو نائن ون کے ساتھ جو ہے اس کا میرٹ کلوز ہوا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے یہ میرٹ ہمیں دیکھنے کو ملے رہا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کر لیتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس فاطمہ جیدہ میڈیکل کالیج کی تو یہاں پہ جو لسٹ لگ چکی اس لسٹ کے مطابق جو لاسٹ سٹوڈنٹ ہے وہ ہمارے پاس ٹو ایٹی فائی سے سیریل نمبر کے اور نینٹی ون پوائنٹ سیکس فور زیرو نائن یہاں پہ اس کا کلوزنگ میرٹ رہا ہے تو یہاں پہ جو ہے اپگریڈیشن جو ہے وہ دو سٹوڈنٹ کی ہوئی ہے تو دو سٹوڈنٹ ایک پنجاب میڈیکل کالیج فیصلہ باز سے اور دوسرا جو ہے خواجہ محمد صفدر میڈیکل کالیج سے اپگریڈ ہوئے ہے اسی طرح کہ ہم بات کر لیتے ہیں علامہ اقبال میڈیکل کالیج کی جو یہاں پہ ایک سٹوڈنٹ جو ہے امیر ادین سے سوری نیشتر میڈیکل کالیج کی جو یہاں پہ ایک سٹوڈنٹ امیر ادین سے اپگریڈ ہو کے نیشتر میڈیکل کالیج میں آیا ہے اگر ہم سیمیلری بات کر لیتے ہیں علامہ اقبال میڈیکل کالیج کی جو یہاں پہ تین سٹوڈنٹ اپگریڈ ہوئے ہیں جو کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کنگ ایڈوڑ میڈیکل کالیج کی تو یہاں پہ جو تین سٹوڈنٹ ہے اپگریڈ ہوئے لامہ اکبال سے کنگ اکبال میں تین سٹوڈنٹ یہاں پہ مزید اپگریڈ ہوئے ہیں نیکٹ میں ہم بات کر لیتے ہیں سرویسیز انسٹیٹوٹ ملتان لاہور کی تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مرپا سے لسٹ لگ چکی ہے اس میں جو لاسٹ سٹوڈنٹ ہے اس کا میرٹ جو ہے وہ 92.3818 ہے یہاں پہ دو سٹوڈنٹ اپگریڈ ہوکے سروسیز انسٹیٹوٹ میں آئے ہیں اس میں ایک سٹوڈنٹ امیرودین میڈیکل کالیج کا ہے دوسرا فاطمہ جناہ میڈیکل کالیج کا ہے نیکس میں ہم بات کر لیتے ہیں پنجاب میڈیکل فیصلہ بات کی تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس سٹوڈنٹ اویلیبل ہیں جو لسٹ کے مطابق جو لاسٹ سٹوڈنٹ ہے وہ 91.5909 پہ ہے اور یہ اپنا کلوزنگ میڈیٹ رہا ہے اس کالیج کا جو کہ پنجاب میڈیکل کالیج کا دو سٹوڈنٹ نواشی میڈیکل کالیج اور کائزز میڈیکل کالیج بھاولپور سے اپگریڈ ہوکے یہاں پہ آئے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ میں ہے پنجاب کالیج فیصلہ بات کو ہم نے دیکھ لی ہے اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے لسٹ میں ہمارے پاس جو نیکسٹ کٹیگری وائز ہے وہ راولپنڈی میڈیکل کالیج راولپنڈی ہے تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سٹوڈنٹ کا کلوزنگ اگریگیٹ کیا رہا ہے تو اس کالیج کا جو کلوزنگ میڈیٹ رہا ہے وہ 92.3318 رہا ہے اور یہاں پہ بھی تک کوئی بھی سٹوڈنٹ فردر اپگریڈ نہیں ہوا نیکسٹ میں کے بات کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس قائدہ سے میڈیکل کالیج بھاولپور ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو دیکھتے ہیں کتنے سٹوڈنٹ اپگریڈ ہوئے ہیں اور کلوزنگ میڈیٹ کیا رہا ہے یہاں پہ ہمارے پاس 298 جو ہے وہ سیریل نمبر تک کی لسٹ لگی ہے یہاں پہ 91.4864 کلوزنگ میڈیٹ رہا ہے اور یہاں پہ آپ کا ایک سٹوڈنٹ گجرہ والا میڈیکل کالیج سے اپگریڈ ہو کے آیا ہے نیکسٹ کیا ہم بات کر لیتے ہیں تو نیکسٹ میں ہمارے پاس شیخ زید میڈیکل کالیج رحیمیر خان ہے تو یہاں پہ جو لسٹ لگی ہے اس لسٹ کے مطابق جو لاسٹ سٹوڈنٹ ہے وہ 32 سیریل نمبر پہ خانے وال سے ہیں نتاشا ندیم تو یہاں پہ یہ تین سٹوڈنٹ یہاں پہ اپگریڈ ہوئے ہیں جو کہ دیجی خان میڈیکل کالیج سے اپگریڈ ہو کے رحیمیر خان میں آئے ہیں اور دو سٹوڈنٹ یہ ہے 126-127 والے تو ٹوٹل یہاں پہ آپ کے 5 سٹوڈنٹ ہیں جو کہ اپگریڈ ہو کے یہاں پہ آئے ہیں تو یہاں پہ آپ کا میڈٹ ہے وہ 91.1955 ہے اس کے علاوہ بھی آپ اوپر جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی اپگریڈیشن نہیں ہوئی تو یہ 91.1955 کے ساتھ اس کا میڈٹ کلوز ہوئے ہیں نیکس میں ہمارے پاس جو ہے وہ سرگودہ میڈیکل کالیج سرگودہ ہے اگر اس کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو 5 میڈٹ لگی ہے اس میں جو لاسٹ سٹوڈنٹ 97 پہ فائزر سندس ہیں اور یہ 91.2636 سکلوزنگ میڈٹ کے ساتھ رہی ہیں یہاں پہ 8 سٹوڈنٹ جو ہے وہ اپگریڈ ہوئے ہیں اس میں شیخ زید شیخ زید شیخ زید شیخ زید سے چار سٹوڈنٹ اپگریڈ ہو کے گئے ہیں سرگودہ ایک ڈی جی خان سے دین اگین تین سٹوڈنٹ شیخ زید سے تو ٹوٹل چھ سٹوڈنٹ شیخ زید سے اور ایک ڈی جی خان میڈیکل کالیج سے اپگریڈ ہو کے سرگودہ میڈیکل کالیج میں اپنے اڈمیشن سکیور کروا چکا ہے کروائے گا سوری نیکس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ہے نوازشی میڈیکل کالیج گجرات تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نوازشی میڈیکل کالیج گجرات کی جو لسٹ لگی ہے اس کے مطابق جو مارا لاسٹ سوڈنٹ ہے فیفٹی ون نمبر پہ اس کا جو میرٹ ہے نینٹی ون پوائنٹ تھری زیرو نائن ون ہے اور یہاں پہ تین سٹوڈنٹ سرگودہ سرگودہ میڈیکل کالیج سے اپگریڈ ہو کے نوازشی میڈیکل کالیج گجرات میں اپنے اڈمیشن کروائیں گے جی اس کے بعد نیکس کی بات کر لیتے ہیں ہمارے پاس ہے سرگودہ میڈیکل کالیج سرگودہ میڈیکل کالیج کی لسٹ کو دیکھتے ہیں تو اس لسٹ میں ہمارے پاس جو ٹوٹل سٹوڈنٹ سب تک آویلیبل ہیں وہ نینٹی تھری سٹوڈنٹ کا میرٹ لگی ہے نینٹی ون پوائنٹ تھری ڈبل ٹو سیونگ اگریگٹ رہا ہے اور تین سٹوڈنٹ جو ہے وہ سرگودہ میڈیکل کالیج سے اپگریڈ ہو کے ساییول میڈیکل کالیج میں آئے جُس کے علاوہ سایول میڈیکل کالیج کے بعد بات کرتے ہیں گجراتوالہ میڈیکل کالیج کی تو یہاں پہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا میرٹ رہا ہے یہ میں بس گجراتوالہ میڈیکل کالیج کی بھی لسٹ جو ہے وہ سامنے شو ہو چکی ہے یہاں پہ ہمارے پاس 93 سٹوڈنٹ کی لسٹ لگی ہے 91.4591 میریٹر آیا اور یہاں پہ دو سٹوڈنٹ جو ہے سرگودہ میڈیکل کالیج سے اور خاجہ محمد صفی اللہ میڈیکل کالیج سے اپ گریڈ ہو کے ہماری اس میڈیکل کالیج میں آ چکے ہیں اور یہاں پہ اپنے ایڈمیشن سیکیور کروائیں گے انشاءاللہ نیس کی بات کرتے ہیں ہمارے پاس دی جی خان میڈیکل کالیج ایسی ہیں جو کہ اپ گریڈ ہوئے ہیں ایجے کے ایجے کے کالیج مزفرہ بات سے ریسی پروکل سیٹ پہ کوئی دی جی خان میں کنورٹ ہویا جو پہنچ میڈیکل کالیج سے بھی ریسی پروکل اسی طرح جو ہے بی ڈی ایس کا ایک سٹوڈنٹ اپ گریڈ ہوئے ایجے کالیج کا اپ گریڈ ہوئے ریسی پروکل سیٹ کے زیادہ ہے اور جو ڈینٹل کالیج کی جو سٹوڈنٹ ہے وہ اپ گریڈ ہو یہاں پہ ہمارے پاس چار سٹوڈنٹ اپ گریڈ ہوئے ہیں ایک ڈی جی خان سے دو سائی والس اور ایک نوازی انیورسٹی گجرات سے نیکس میں ہمارے پاس ہے میرودین میڈیکل کالیج جو کہ ہمارے پاس لاسٹ میڈیکل کالیج ہے اس لیسٹ کے مطابق تو یہاں پہ جو ہمارے سٹوڈنٹ کی لیسٹ لگی ہے وہ ایک سو پانس سٹوڈنٹ کی لیسٹ لگی ہے ریسی پروکل کو بھی ہم یہاں پہ ٹچ کر لیتے ہیں کیونکہ یہ سنگل پیج ہے تو یہاں پہ دیکھتے ہیں ریسی پروکل پہ ہمارے پاس کیا کلوزنگ میڈیکل رہا ہے ریسی پروکل پہ ہمارے پاس 40 سوڈنٹ کی لیسٹ لگی ہے تو 91.173 جو ہے یہ ہمارے پاس میڈیکل رہا ہے یہاں پہ سٹوڈنٹ اپگریڈیشن بہت زیادہ ہوئی ہے تو یہ ہوتی رہتی ہے کیونکہ بیڈیا سے ایم بی بیس کی جو پولیس ہی بنائی ہے اس میں آپ بیڈیا سے ایم بی بیس میں سوچ کر سکتے ہیں تو اس لیے یہ ایک ایک انیشیٹیو اچھا ہے کہ آپ ایک لیسٹ سے جو ہے اپگریٹ کروا سکتے ہیں تو یہاں پہ چولستان کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ بھاولپور کا ہے یہ 91.0045 یہ فرسٹ لیسٹ سے ہی یہاں پہ ہمارے پاس آویلیبل ہے تو چولستان کٹیگری میں ہمارے پاس یہ سٹوڈنٹ آویلیبل ہے اگر دیسیبل کٹیگری کی بات کریں تو دیسیبل کٹیگری میں ہمارے پاس جو ہے یہ 19 سٹوڈنٹ ہیں جن کا جو اگریگیٹ لاست رہا ہے وہ 85.0136 رہا ہے تو یہ دیسیبل کٹیگری کی بات کر لیتے ہیں انڈرڈیویلپنٹ کٹیگری کی بات کریں تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس ایک انڈرڈیویلپنٹ کٹیگری کی لیسٹ لگ چکی ہے یہ فیفت لیسٹ ہے اس میں جو سٹوڈنٹ ہیں ہمارے پاس وہ راؤنڈ آباوٹ کوئی 54 سٹوڈنٹ ہیں اور جو ان میں سے ابھی تک کوئی بھی اپگریٹ نہیں ہوا تو 85.6455 کا یہاں پہ میریٹ رہا ہے جو یہ انڈرڈیویلپنٹ کٹیگری کی سٹوڈنٹ ہوتے ہیں یہاں پہ فلکشیشن بہت دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ یہ دوسری طرف جو ہے موف کرتے رہتے ہیں دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ لیکن کو پیس کریں تک کیا آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے تو ملتے ہیں ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ